بیو بند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہر آیا ہے ہاں جی کس کو فون لگایا بھائی ہے وہ اصل میں پہلے میرے موبیل میں فون آیا تھا میرے موبیل میں رشاہ نہیں تھا آجا دلاور سب بول رہے ہیں جی دلاور سب بول رہے ہیں جی دلاور سب بول رہے ہیں جی آہ ماشاءاللہ آسام سے رنگیا سے دلاور سب یہ ہے آہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سال لگا کیا ہے ابھی آہ جی جی بڑی خوشی ماشاءاللہ سال صاحب کے بارے کچھ فضائل سننا تھا حضرت کچھ کارگزاری سنا دیجئے ایک واتس اپ گروپ میں ملا جی آپ کانا سے بول رہے ہیں جی 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 میں تو یہی سے ناچیز فقیر ہی یہی پاس میں سے بول رہا آپ کے واتس اپ گروپ میں ملا تھا نمبر حضرت آپ کا اچھا 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 جی 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 کیسا رہا سفر ہاں حضرت کا دیدار ہوا کے نہیں ہاں دیدار تو ہوا ماشاءاللہ کچھ موجیزہ دیکھے کے نہیں حضرت کا موجیزہ دیکھے کے نہیں حضرت کا کچھ موجیزہ تو ایسے کچھ نہیں دیکھا اچھا 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 کوئی خاص پھر حضرت کی خصوصیت دعا بوا میں حضرت نے دعا کی اور ہونا ہونا آیا ہو کچھ آئندہ کے آزمیں ارادے کروائے ہو کچھ ارادے کروائے کی نہیں حضرت نے آہ تیسرے سال کی ارادے کروائے اچھا اچھا تیسرے سال پھر سال لگائیں گے انشاءاللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ ہر تیسرے سال سال لگانے کا یہ شورا کی جماعتیں ہیں اس کے بارے کچھ ہدایت دی کنہ ان کا اکرام کرے ہیں نکال دے میں کچھ ان کو شورا کی جماعتیں ہیں شورا والوں جو فتنہ لگایا ہے ان کی جماعتیں ہیں تو ان کا کچھ اکرام کرے ہیں نکال دے میں کچھ ہدایت خصوصی اس بارے میں اچھا 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 اچھی بات ہے اچھا تو حضرت کا کچھ موجزہ تو دیکھا ہوگا آپ نے ماشاءاللہ نہیں ابھی تو ماشاءاللہ ابھی شروع والا اچھا جو ہے مطلب ہمارا عطاق میں آگیا بہت شارہ اچھا 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 ماشاءاللہ حضرت کی قرامت ہو نہیں مردے کو زندہ کر دیا تھا ماشاءاللہ ایک مرتبہ جا رہا تھا کافلہ حضرت کا ایک مرتبہ تو وہ تار پکڑ لیا تھا کرنٹ والا پچیس ہزار ورڈ کا اچھا وہ آپ کو پتہ دیلا مرکز پہ ایک بار آگ لگ گئی نا جی جی تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی ان کے سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہے دھکیلتے ہوئے آگ کو لے گئے تھے ایسے ہی حضرت سعج صاحب نے وہ آگ کو دھکیلتے دھکیلتے پوری جہاں سے نکلی تھی وہاں پہنچا دی ماشاءاللہ بڑے کرامت والے ہیں ہاں ان کی ذرہ سے تو کوئی بات ہوتا ہے اللہ کی نبی کی بھی گلتی تھی تو بول دی گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو فیض الخرچ کی اپنے نکاہ میں کیا علم دیا ماشاءاللہ وہ جو حضرت زینب والا نکاہ جو ہوا تھا نا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے تھے جی جی معمول سے ہٹے تو نبی کو بھی انہوں نے نہیں بکشا ماشاءاللہ کہا کہ یہ تو فیض الخرچیں اللہ کے نبی کیا علم دیا حضرت کو ماشاءاللہ اور وہ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے تو وہ ایک خونی تھا نینیا نے خون والا آہ پھر وہ نینیا نے خون کیا تھا تو حضرت نے کہا دیکھو اس حدیث سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جس کو بھی توبہ کرنی ہو چلہ چار مہینہ میں نکلنا پڑے گا کیا علم دیا ماشاءاللہ سنائے کی نہیں آپ نے حضرت ملتی جلتی جھوٹ جھوٹ زنوبی تھے وہ تو ناپاک تھے تو حضرت نے کیا مسئلہ نکالا ہے ساڑھے چودہ سو سال میں کسی فقی کسی مہدیس کی نظر نہیں پڑی بولے گھر کا کام چلانے کے لئے جھوٹ بولنا ہے تو اتنا بڑا تبلیگ کا کام چلانے کے لئے جھوٹ بولنا ہی پڑے گا بولے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا تو کیا ہوا کیونکہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی ساد صاحب یعنی ساد صاحب ہے نا یہ سارے فائدے آپ نے تو محسوس کی ہوں گے سال میں ماشاءاللہ کیا مسئلے نکال رہے قیامت کے قریبے سے دججال اور کجاب پیدا ہوں گے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دلاور صاحب ہاں سٹیوٹی گھول ہو گئی ہے کیا کیا ہیل میں اپنے ساد صاحب کا نہیں کیا آپ کہاں سے بول رہے ہیں ہاں جی محمد یوسف بول رہا ہوں آپی سے گجرات سے گجرات سے ہاں جی اچھا اچھا کیا ہیل میں لیکن ساد صاحب کا نہیں ٹھیک ہاں ابھی وہ ہاں ہاں ارے گمراہ ہے داراللوم دیوبن کہتا ہے آپ کا ایمان بڑھ گیا اس کے بعد سال لگا کے دلاور صاحب آپ کو ایمان بڑھ گیا نہیں سال لگا کے گمراہ آدمی کے بیان سن کے جی گمراہ آدمی کا بیان سن کے آپ کا ایمان بڑھ گیا سال لگا کے اب یہ تیسرے سال پھر سال لگان جائیں گے آپ انشاءاللہ انشاءاللہ ہاں تو تو اور ایمان بڑھ جائے گا نہیں انشاءاللہ اور ایمان بڑھ جائے گا آپ کا ماشاءاللہ تو دارال علم تو خام خام کہتا رہتا ہے کہ گمرہ آدمی اس کے پیچھے مت چلو انہیں تو فرقہ زالہ بن جائے گا ہاں دارال علم کیا چیز ہے ماشاءاللہ علم تو ساتھ صاحب کا فقیق کتوب عبدال کامل والی سب وہی تو ہے کیوں ہاں ماشاءاللہ کرنٹ کرنٹ والا تار پکڑ لیتا ہے مردے کو زندہ کرتا ہے بس اپنا تین سال تک بھرا رہا اپنے سے کیس دور نہیں کروا پایا وہ تو اللہ والو کی آسمائی شوتی رہتی ہے کیوں ہے نا دلوار صاحب کیا ہوا دلوار صاحب اب کونس کے باپ بولنا چاہتے ہیں میں دوسرا تاریف کر رہے ہو کوئی بھگو کے جوتا جوتا مار رہے ہو سمجھ میں نہیں ہارا نہیں دلوار صاحب دارال علم دیوبند نے کہا ہے کہ گمراہ انبیاء کی گستاخی کرتا ہے یہ آدمی انبیاء کی بیعت بھی کرتا ہے آپ عالموں انبیاء کی بیعت بھی کرنے والے پیچھے چلا جائے گا دلوار صاحب چلا جائے گا آپ جس نبی کے واری سے اس کے بارے میں اولٹ سولٹ بولتا ہے ایسے آدمی پیچھے چلنا چاہیے ارے بولیے نا دلوار صاحب کہ مطولی کا پریسر زیادہ ہے کہ پگار کا ڈر ہے پگار بند ہو جانے کا آپ پہلے بولو آپ کونسا بات بولنا چاہتے ہوں میں تو یہی بول رہا ہوں ساتھ گمراہ ایک نمبر کا دارالاللم دیوبند نے رہوری کر دی ہے اس کے بعد پیچھے مت چلو اور اس کے جو غلط خیالات جو عوام میں چل رہے ہیں اس کو روکنے کی کوشش کرو آپ کرو نا آپ محنت کرو یہ چالو یہ دیکھو نا محنت یہ محنت ہی تو کر رہا ہوں اتنے دور گجرات سے آسام فون کے وہی محنت تو کر رہا ہوں آپ محنت کرو کہ ہو کیا کہا ہے تم نے قرآن پڑھایا حدیث پڑی ہے مدرسے میں کہ کوئی ناویل پڑی ہے جو اتنی معمولی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ سے میرا کیل امت ہی ہو ساتھ تمہارا رشتے میں لگتا ہے فپہ لگتا ہے تمہارا ساتھ تیرا باب لگتا ہے ساتھ فپہ لگتا ہے ارے ہم امت ہی ایک دوسرے کی فکر ہم نہیں کرے گا کون کرے گا باب لگتا ہے کہ ہم باب لگتا ہے کیا یار مولوی صاحب میں صحیح بول رہا ہوں آپ کو غیبت والا مزلز بنا لیا ارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بولتا ہے کہ دو شرم گاؤں کے ملنے کا نام نکا ہے ساتھ بولتا ہے کیا بولتا ہے آپ تو غیبت والا مزلز بنا لیا اللہ کی قسم کھاؤ کہ کسی گمراہ کے بارے میں لوگوں کو خبر دینا گیبت ہے بلکل گمراہ ہے جو بولے جھوٹ بولنا حلال ہے وہ گمراہ نہیں ہے تو اور کیا ہے صاحب لکھا ہے گمراہ ہے اور گمراہ آدمی کے بارے میں لوگوں کو بتانا صرف سواب نہیں ذمہ داری ہے گیبت نہیں ہے مکاری آپ کر رہے ہو اتنا سب عالم ہو نوویل پڑے ہو کیا کس سے کہانیاں پڑے ہو کیا مدرسے میں کہ قرآن اور سنت پڑے ہو قرآن اور حدیث پڑے ہو کیوں فون کیا اس لیے کہ ایسے لوگوں کو دھوکہ مت دو نبی کے وارثوں حوزے کوسر پہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کے کیا جواب دوگے پاگل گئیں گے پاگل ہوں یہ بات پاگل ہونے والن نہیں کھڑا نہیں رہنا ہے کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ہاں اوہ دلاور صاحب دلاور صاحب دلاور صاحب تمہارا کام ہی ہوئی ہے ہاں میرا کام یہی ہے الحمدللہ اللہ اس میں موت دے دے ہوئے کہ قرآن اور سنت کا صحیح جس حالت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے دے اسی حالت میں بچے اس میں تحریف نہ ہو اس کے منمانے کوئی مانے بیان نہ کرے نظام الدین میں ساتھ کے پاس جاؤ ان کو بھولو نا تم نظام الدین کی چابی لینے بھی نہیں آیا ایف آئی آر ابھی دا کینسل ہوئی نہیں ہے بھاگ گیا تھا 28 مارس کو سب کو چھوڑ کے سب سے پہلے وہی بھاگا تھا پہلی گاڑی سے میرے کو فون کرو میں نظام الدین میں ہو آپ بھی آرہا ہو نظام الدین آ کے کیا کروں مکہ مکہ مدینہ جاؤں کہ نظام الدین جاؤں مکہ مدینہ جاؤں نظام الدین جاؤں نظام الدین جانے کے فضیلت بتاؤ فضیلت کی کیا بات ہے آپ جس کے بارے میں بولے کہ بس جاؤں نہ جا کے ان کو شہی کرنے کے لئے کوشش کرو میرے پوری پوری ارے تم اس کی پرچار کر رہے اس گلت آج میں کہا تم بھی سمجھاؤں جب سمجھتے ہو گلت ہے تم سمجھاؤ میں ہی کیوں سمجھ لوگوں نے تو 25 سال تک اس کو سمجھایا جب وہ نہیں سمجھا تو لوگوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ بھئی خطرناک چیز ہے یہ ایمان لوٹ لے گا تم مکہ رہے کسی ہے میرے کو فون کر کے یہ بات ہاں تو بھئی آپ لوگوں کا ایمان میرے نبی کی امت کا ایمان خراب کر رہے آسام میں رنگیا میں جھوٹ کو جھوٹ کو حلال ساد نے کیا نبی کی گستاکی ساد نے کی کروڑوں ڈالر ساد نے جمع کیا اور گستاک میں دھوکے بس میں ہوں لو بھاگ گئے دلار صاحب بس ان کے بس ایجی جواب ہے بھاگ گئے اللہ ان کو بھی ہدایت دے وے ہم سب کو ہدایت دے وے اور قیامت کے قریب جو دجالون قذابون آنے والے ہیں جو قرآن حدیث میں آتا ہے کہ سنائیں گے تو تم کو حدیث سنائیں گے تو تم کو قرآن کی آیت لیکن مطلب اپنی عقل کے بیان کریں گے اللہ ہم سب کی امت کی حفاظت فرماوے قرآن اور حدیث کے وہ مانے اور وہ مطالب جو سلف نے بیان کیے اس کے ہم کو پابند بنا دے وے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہلو ہاں جی آج سے کبھی خون نہیں کرنا میرے کو کون مولانا دلاور صاحب آج سے کبھی خون نہیں کرنا کرنا قسم خاؤ تم بھی آج سے ساد کی حمایت کبھی نہیں کروگے اللہ کی نبی کے خلاف بولو تم میں نے میں کیا بل رہا ہوں مولانا دلاور صاحب قسم خاؤنا قسم خاؤنا اللہ اور اس کے رسول کے وفادار بنوگے کسی شخصیت کے وفادار نہیں بنوگے قسم خاؤنا تم خات مرتبہ قسم خاؤ خات مرتبہ توبہ کرو کس چیزے زندگی کے لئے کہ میں توبہ کرتا ہوں اور اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ساد جیسے کسی کی حمایت میں نہ کرو زندگی پر چلو میں نے قسم خوا لی اب آپ قسم خاؤ کہ آپ ساد جیسے کسی گمراہ کی حمایت نہیں کرو کہ چلو قسم خاؤ تم کون ہے میرے کو قسم خھلانے والا لے یار تم کھلا سکتے ہو میں نہیں کھلا سکتا امتی اور آپ نبی کے وارث عالم تو اور میرے نبی نے کہا کہ جو خود کے لئے پسند کرے اپنے بھائی کے لئے پسند کر تو میں گمراہی کو پسند نہیں کرتا تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی بھی گمراہ نہ ہو دلاؤ اور بھائی میرا پیارا پیارا تم کبھی میرے کو کون نہیں کرنا باشت اتنا اور تم قسم خاؤ تم ساد کا ساد نہیں دو کہ امت کو حق بتاؤ گے جلدی جلدی دلاؤر صاحب جلدی 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 پیارے بارے کیا کیا شرم اور حیاء شرم حیاء تو ہم نے سائیڈ پہ رکھ دی اللہ کے نبی کے دین کے لئے جب ہمارے نبی کو ستایا جاتا اونٹ کی اجڑی ڈالی جاتی تھی اینا تھوکا جاتا تھا پھر بھی حق کے لئے نہیں ہٹتے تھا ارے کہاں چلے گئے السلام علیکم چلے گئے باگ گئے